آج ہم یہ کھٹی کھٹ میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے کس میں بورر کا کتنا اٹائک ہے تو باہر سے جو ہے ہمیں سارا آپ دیکھ لیں کہ بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے نا کھٹ لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے اندر جا کر اس کے گنوں کو دیکھا ہے اور گنوں کو بھی پھر ہم نے چیر کے دیکھا ہے اس کو اس کے ساتھ چاکو کے ساتھ چیر کے دیکھا ہے تو یہ بورر کا اس میں شدید اٹائک ہے حالانکہ باہر سے نظر بلکل ٹھیک آ رہا ہے تو یہ بورر ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ہل رہا ہے یہ اس کے اندر ہی اندر سرنگو بنا دیتا ہے اور اس کو کھانا اس نے شروع کر دیا ہے اور بظاہر جو ہے گنہ بلکل ٹھیک جو ہے بلکل ٹھیک مند لگ رہا ہے لیکن اندر سے گنہ جو ہے کافی جو ہے فیکٹڈ ہے اور آج کل جو ہے اور آج کل جو ہے یہ اس کا بورر کا اٹیک بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو میری ذیمہ دار بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کھیتوں میں جائیں اور جا کر اس کو اچھی طرح سے جا کے اس میں سے کچھ گنہوں کو توڑیں اور اس کو کاٹ کر دیکھیں اس طرح سے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس بورر کا اٹیک ہے یا نہیں اور یہ جو ہے ذیمہ دار بھائی جو ہے ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہمارا کھیت بلکل ٹھیک ہے صحت مند ہے لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزیشن ہے تو اس لیے میری دوبارہ یہ اپیل ہے کسان بھائیوں سے کہ اپنے کھیتوں میں جائیں اور جا کر گنہوں کو توڑیں اس میں دیکھیں کہ بورر ہے یا نہیں اور اس کے لیے پھر جو ہے جو بھی دوائیاں ہیں بورر کے یعنی کنٹرول کے لیے وہ اپلائی کریں فیپرونل وغیرہ یا جو بھی ان کے متعلقہ جو بھی ہیں اسے مل کے مشورہ کرکی اس کو جو ہے فیپرونل وغیرہ پھلائی کروئے ہیں اسلام علیکم